اسلام علیکم فینڈ میں ہوں ایاز احمد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل گرین فیوچر میں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں لال جھاڑ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کیا حال ہو چکا ہے آور وارٹرنگ کی وجہ سے بہت زیادہ باریشیں ہوئی ہیں تین چار دن لگتار باریشیں ہوتے رہی ہیں اس کے بعد دھوپ بھی صحیح سے نہیں نکل پائی اور پرشیڈی ایریا بنوانے کے وجہ سے اس کے اندر نمی بہت زیادہ رہی اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ لال جھاڑ جو ہے وہ ڈرائنس پسند کرتا ہے اور گھرمی کے اندر یہ بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اگر دھوپ کے اندر یہ لگا وہ ہوتا ہے اور بہت اچھی جتنی اچھی دھوپ نکلتی ہوتے ہیں اچھ اچھے اس کے کلرز ہوتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ پتے ہی بچے ہوئے ہیں باقی سب جھڑ جائیں اور جو پتے بچے ہیں ان کا بھی کلر جو ہے وہ خراب ہو چکے اور بلکل ڈی شہر ہیں اور وہ بھی ختم ہونے ہی والے ہیں دیکھیں اتنا اونچا ہی ہے اس پہ میری دو ویڈیوز موجود ہیں جو کہ بہت ہی زبردست بنی ہوئی ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پلانٹ کے کتنا اچھا ہے وہ اور ابھی اس کی جو حالت ہے وہ بہت ہی زیادہ بری ہو چکی ہے تو اب میں نے یہ سو نہیں ہو پیرا ہے اور نیچے سے جو ہے کس طرح اس کی مٹی گھیلی ہے تو ابھی میں نے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں اس کو پورا جو ہے وہ خالی کر لوں گا اور یہ پولا باہر نکال لوں گا اور دوبار اس کو نیو سوائل کے اندر لگاؤں گا کیونکہ تاکہ اس کی مزید جڑے جو بچے ہیں تو وہ بچ ہی جائیں وہ نہ مزید گلیں تو کیونکہ اوپر سے بہت زیادہ لوکیشن خراب ہوئی ہوئی ہے تو پھر نیچے سے بھی ہو سکتا ہے کہ جڑے اس کی گل گئی ہو تو ابھی کام اپنا شروع کرت موسیقی 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 ڈالچکی میں دیکھیں آپ اس کو ایسا کریں کہ یہ اپر سے اتر جائے گا یہ اس کا پورف ہے ابھی ہم یہ ساری سوائل نکال دیں گے اور ساری سوائل کرانے کے بعد ہم اس کے اندر نئی اور ڈرائی سوائل رکھیں گے اور پھر اس کو پانی دیں گے اور اس کو پھر ہم چھوڑ دیں گے ہم نے ہنڈرڈ پرسنٹ نکال لی ہے اور ہم نے اس کے اندر نئی سوائل جو ایٹ کر دیا مگر کم ایٹ کر دیا دیکھیں انہوں نے یہاں تلق اس کو سوائل دیوی تھی بلکہ یہ پودو جو تھا وہ نیچے سے ایک ہی ہے اور اتنی موٹی ہی اس کی جو ہے وہ ٹرانگ ہے اس کے ساتھ یہ جھڑا ہوا ہے اور ابھی جو میں نے اس کو دیا اس کے اندر میں نے تھوڑی سی بجری جو ہم مکان بنانے کے لیے بجری کو يوز کرتے ہیں اس کے ساتھ ٹرے میں نے اس کو اس کے اندر جو ہے وہ سوائل دالی اور اتنی ہی ڈالی ہے کیونکہ جو جڑے ہیں اس کی وہ بھی تقریباً جو ہے وہ گل ہیں تو ابھی جو ہے یہ ان کے پتہیں جو ہے ان کی میں پروننگ کروں گا تو پروننگ کرنے کے بعد جو ہے پھر ہو گا ہے جو ہے اگلہ اس ٹیب آپ کو بتاتا ہوں کہ اب کیا کرنا ہوگا ہمیں تو سب سے پہلے تو ہم سیزر لے کچھ بھی لیوز ہوں تو وہ اس کو جو ہے وہ آپ نہ کٹیں جیسے کی یہ ہے یہ جو ہے اس کے لیوز ہونڈیڈ پرسنٹ ڈرائ ہو چکے ہیں تو میں اس کو یہاں سے کٹ دے رہا ہوں تاکہ اس کی جو تنہا ہے وہ اور اچھا ہو جائے اور ہیلتی ہو جائے دیکھیں یہ دودھ سا نکلتا ہے اس سے تھوڑا سا بچیں یہاں آپ دیکھ سکیں تو اس سے تھوڑا سا بچنا بھی ہے بھائی یہ ذرا اس سے بچ کی رہے ہیں پتنے کیا ہو جائے بھائی چلیں جی تو یہ اس طرح سے ہاتھ پہ لگ جائے گا تو بھی الرجی کرے گا اگر یہ دیکھیں میرے ہاتھ پہ آگیا یہ دیکھیں تو ڈیفینٹلی اس سے بچنا ہے یہ جلن بھی کر سکتا ہے ہاتھ میں تو آپ نے بہت سے ہی احتیاط سے اس کو جائے وہ کرنا بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے زہر نہیں ہے بہت پھر بھی اس سے بچنا ہے اس سے بچ گئی رہی ہیں اچھا جی تو یہ اس طرح ہم نے دیکھیں سیزر بھی صحیح کام نہیں کر دی کیونکہ یہ اتنا زیادہ اس کی جو ہارڈنی سے وہ بلکل ختم ہو چکی ہے یہ ایسے ہو گیا بلکل ڈرائے تو اسی لیے دیکھیں پر تک ہے تو یہ دیکھیں اس کا کیا حال ہو رہا ہے تو اس طرح کے ہم نے کارڈ دیا اور جو تھوڑے سے بہتر ہیں یہ دیکھیں یہ زیادہ بہتر ہیں کیونکہ جب آور وارٹرنگ ہوتی ہے تو پودہ نیچے سے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے ایکسیپ پپیتہ پپیتہ جو اس کے پتے بتا دیتے ہیں کہ بھئی آور وارٹرنگ ہو رہی ہے باقی اور کوئی پلانٹ ہوتا ہے نا جو تو اس کے اندر یہی پروبلم ہوتی ہے کہ وہ اپر سے سوری نیچے سے خراب ہونا نیچے سے خراب ہوتا وہ اپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اپر پھر بھی کافی بہتر لیوز ہیں اس کے تو ہم نے جو بہتر تھے وہ چھوڑ دی ہیں جو بہتر نہیں تھے وہ ہم کٹنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں پھر سامنے جیسی کی یہ ہے دیکھیں بلکل خطا ہو چکی ہے یہ بھی تو اس کو بھی ہم اٹھا دیتے ہیں جتنی کم ہوئیں گی تو اتنی جلدی یہ جو ہے نا پھر دوبارہ ہیلڈی ہو جائے گا برانچز تو آپ کو پتہ آتے ہی رہیں گی آتے ہی رہیں گی ہم کٹ دیں گے تو نئی برانچز آ جائیں گی بس اب یہ ہے کہ اس کی جڑ جو ہے وہ گروہ کر جائے ابھی آس ٹائم بھی بارشیں ہوئی ہیں بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ سروائف نہیں کر بارا اور مسئلہ دیکھیں فورٹ کے اوپر بھی دو تین جگہ پ ڈیوپسٹ اپ کرنے چاہیے روڑنگ ہو رہی ہے اس کو بائی دوی کٹنگ تو ہم نے کرنا ہی ہے اس کو اوکی جی تو کریمن کٹنگ ہو گیا اور موسٹ ہو گیا کٹنگ ابھی ہم اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیں گے دیکھ یہ رہ گیا دیکھیں یہاں پر جو میرے ہاتھ پہ گراتا ہے بھی یہ بہت زیادہ چپ چپا پرنس میں ہوگی ہے بہت اوہ یہ ہمارا کٹنگ ہو چکا ہے لال جوڑا بھی ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے پانی اس کو بہت کم دیں گے بلکل جب یہ ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا پانی دیں گے اور اگر سے بارج دوبارہ ہوئی تو یہ اس کو خالی اس لیے رکھا ہے میں نے کہ اوپر سے بلکل خوشک جو سوائل ہے وہ ڈالتے جاؤں گا تاکہ وہ نیچے والے کا بھی پانی جو ہے وہ ریموٹ کرتا ہے جائے پھتر جو ہے نیچے لگائے میں نے ہال کے پر وہ بھی بڑا لگا جائے تاکہ پانی جو ہے نہ رکھے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگی کہ کس طرح اگر آور وارٹنگ ہو جاتی ہے کسی دان میں تو اس کو بچانے کی ایک یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے باقی اللہ تعالی زندگی دینے والا تو امید تو ہیں ہمیں پوری اللہ تعالی کی ذات سے کہ یہ انشاءاللہ دوبارہ سے جڑے اپنی گروہ کرے گا اور ہلٹی ہو جائے گا تو اسی کے ساتھ احمد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا